کہ ایک نوجوان تھا وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سامن تا نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا تو شہزادہ خاموش ہو گیا اب بادشاہ کو فکر لاکھ ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں کیا مسئلہ ہوا وہ کا ماں کو بلایا کسی نے کہا اس کو یہ دیا جائے کسی کو کہا یہ دیا جائے کسی نے کہا یہ دیا جائے ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جائے کرتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں ایک شکاری تیر کمان لے کر گزر رہا تھا اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا گزر گیا ابھی گزرائی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی تو وہ پھر پیچھے پلٹا غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا پھڑ پڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آگئی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدقتہ یا رسول اللہ اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے نہ بولتی تو نہ ماری جاتی خاموشی میں نہ جاتا بادشاہ وہ سپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹھے نے کچھ بات دیکھی آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرہ ہوگا ہے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو کسنا خاموش ہوا ہوگا ہے تو اس نے جلاد کو بولایا کہا حضرہ اس کو آج اٹھا لٹکاؤنا تو جلاد نے اٹھا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا کہا صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنے سچ کا فاختہ بولی وہ ماری گئی میں بولا میں مارا ہوں خاموشی اختیار کریں گے جب ہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے اس کی آفات سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ تچانبا گیا کیونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے یہ بولتی ہے تو شکرے کا لہجہ اختیار کرتی ہے بہتان لگاتی ہے غیبت کرتی ہے چغلی کرتی ہے تو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کے دل دکھاتی ہے عذیت پہنچاتی ہے کالی سپ و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں یا پھر خاموش رہے تو خاموشی نجار دیتی ہے جو خاموش ہاں وہ نجار پاگیا ہے